سال دو ہزار تئیس مالی لحاظ سے پاکستان کے لیے گزشتہ دہائی کے تمام سالوں کے مقابلے میں بدترین ثابت ہوا ہے کیونکہ اس سال پاکستان بین القوامی تجارت کے لیے ترک اور ڈولر ریزروز کی خطرناک حد تک کمی سے توچار ہے اسی وجہ سے پاکستان میں آج انفلیشن ڈریف 38 فیصد تک بڑھ گیا ہے جو کہ ہمارے ہمسائے ممالک کے مقابلے میں بھی بہت زیادہ ہے جس بنا پر پاکستان میں سرمایہ کاری ہر گزرتے دن کے ساتھ کم ہو رہی ہے ظاہر ہے اس سے ملکی معاشرت پر برا اثر پڑے گا اس مشکل ترین صورتحال سے نمٹنے کے لیے حکومت پاکستان نے ایک احسن اقدام کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ پاکستان اب افغانستان کے ساتھ ساتھ ایران اور روس کے ساتھ بھی بارٹر ٹریڈ کرے گا ابھی کچھ ہی دن پہلے منسٹری آف کامرس پاکستان نے ایران اور روس کے ساتھ تجارت کا ایسا رو جاری کیا ہے بارٹر ٹریڈ رقم کے استعمال کے بغیر اشیاء کے لیندین کا نام ہے اور کیونکہ اس تجارت میں رقم کی ضرورت نہیں ہوتی اس لیے پاکستان کو تجارت کے لیے ڈولرز کی کم سے کم ضرورت پڑے گی یہ بارٹر ٹریڈ نہ صرف پاکستان افغانستان ایران اور رشیہ کی حکومتوں کے درمیان ہوگی بلکہ ان ممالک کے بزنس منز بھی اس تجارت سے استفادہ ہو سکتے ہیں اس بزنس موڈل کو بی ٹو بی ٹریڈ بھی کہتے ہیں اور اس موڈل کے مطابق کوئی بھی توجر صرف اتنی ہی مالیت کا سمان امپورٹ کر سکتا ہے جتنا کہ وہ ایکسپورٹ کرنے کی اہلیت رکھتا ہے اور یہ سب تجارت منسٹری آف کامرس پاکستان کی زیرے نگرانی ہوگی اس کے ساتھ ساتھ منسٹری آف کامرس کو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ وہ مقررہ رولز کے خلاف کیے گئے کسی بھی معاہدے کو رسٹرکشنز کے ذریعے روک سکتی ہے اب بات کرتے ہیں کہ اس بارٹر سسٹم پر کیسے عمل درامت کیا جائے گا تو منسٹری آف کامرس کے ایساروں کے مطابق ہوگا یوں کہ پاکستان اپنی ایگری کلچرل مسنوہ جیسا کہ گندم چاول پھل اور سبزیاں وغیرہ افغانستان روس اور ایران کو برامت کرے گا اور اس کے بدلے میں ایران اور رشیہ سے خام تیل انڈسٹریل پروڈکٹس اور سٹیل درامت کرے گا اور افغانستان سے خوش کمیوہ جات درامت کرے گا کیونکہ یہ بی ٹو بی ٹریڈ یعنی بزنس ٹو بزنس ٹریڈ ہے اس لیے آپ میں سے کوئی بھی تاجر جو ان ممالک کا رہائشی ہو اس تجارت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے بس آپ کو متلکہ کسٹم کلیکٹر آفیس میں ایک درخواست جمع کروانا ہوگی جس میں ایکسپورٹر اور ایمپورٹر کا نام اور ایڈریس اور درکار اشیہ کا نام مالیت کی ڈیٹیلز کے ساتھ ساتھ کونٹریکٹ کی ویلیڈیٹی ڈیٹس بھی منشن ہوں گی اس درخواست کی بنا پر آپ کو آپ کے نیشنل ٹیکسپیئر نمبر جسے انٹین نمبر بھی کہتے ہیں کے ذریعے تجارت کے لیے آتھورائز کر دیا جائے گا اس اقدام سے پاکستان کو بہت سے فوائد حاصل ہوں گے جن میں سے ایک تو یہ ہے کہ پاکستان ورلڈ کے ایسٹرن بلوک سے اچھے تعلقات قائم کر سکتا ہے دوسرا یہ کہ پاکستان کی اکنومک کنڈیشنز میں سٹیبلیٹی آئے گی جس سے انڈریسٹری گروہ بہتر ہوگی اور تیسرا پاکستان کا ڈولر پر انحصار کم ہوگا اس کے ساتھ ساتھ اس اقدام کے ذریعے پاکستان کی خود مختاری کا اظہار بھی ہوتا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک شیئر اور کمنٹ کریں اور اس طرح کی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل آئی کیو وائبز کو سبسکرائب کریں شکریہ